بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور امن سے ہوں گے دوستو میرا نام خاور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خاور بزنس انفرمیشن یوٹیوب چینل ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ لوگ کے لیے بہت زبردست پروفیٹبل بزنس آئیڈیاز لے کر آیا ہوں آج جو میں آپ لوگ سے دو بزنس ایسے ڈسکس کروں گا جو بہت منافع بخش کاروبار ہیں اور کم انویسمنٹ سے آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور اند تک دیکھے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور یہ بزنس سمجھ آئے گا اور آپ لوگ اس بزنس کو ضرور سٹارٹ کیجئے گا کم انویسمنٹ سے اور انشاءاللہ دیکھے گا کچھ دن بعد آپ لوگ کو کتنا فائدہ ہوگا اس بزنس میں اور یہ ایکچل یہ بزنس جو ہے یہ لیڈیز سے متعلق بزنس ہے اور یہ پروفیٹبل بزنس ہے کافی اس میں منافع پائے جاتا ہے اس بزنس کے اندر اگر آپ لوگ اس کو شروع کریں گے تو اچھی خاصی انکم کو حاصل کر سکیں گے اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ لوگ کے پاس دس ہزار روپے ہونا ضروری ہیں اگر آپ لوگ کے پاس دس ہزار روپے ہیں تو آپ لوگ بات ثانی اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بزنس کرنے کے بعد آپ لوگ کو جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ لوگوں نے ہی جا کے مختلف بزار کے اندر جا کے وہ چیز سیل کرنی ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں لیڈیز کی ایسی سیریز لیڈیز کے کلوس لیڈیز کی جولیری لیڈیز کے پرس جو بھی چیزیں لیڈیز سے متعلق یہ باروں مہینے چلتے ہیں اور اس میں کبھی کمی پیشی نہیں آتی ویسے مردوں کی جو سوٹ ہوتے ہیں مردوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کمی پیشی آجاتی ہے کیونکہ جنٹس جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا کم بناتے ہیں لیکن جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ باروں مہینے ماشاءاللہ شوپنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کا کام ماشاءاللہ پیک پر چلتا ہے پورا پاکستان کے اندر تو آپ لوگ اس بزنس کو سٹارٹ کریں اور انشاءاللہ اچھی خاصی انکم کو حاصل کریں تو یہ بزنس جو میں آپ سے آج جو شیئر کرنے والا ہوں آج میں آپ لوگ اس سے دو بزنس شیئر کر رہوں گا اس ویڈیو کے اندر نمبر ون جو ہے وہ ہے آپ لوگ کا لیڈیز کرتی کا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لیڈیز کرتی بہت پاپلر ہے لیڈیز کے اندر اور یہ تمام لیڈیز اس کو پسند کرتی ہیں اور مختلف بزاروں میں مختلف مارکٹس کے اندر بہت ساری دستیات ملتی ہیں لیکن اگر آپ لوگ یہ مختلف بزار میں جائیں گے مارکٹس میں جائیں گے تو کافی کوسٹلی ملتی ہے کسٹومر کو ایسا لیڈیز تو اگر آپ لوگ مہا پر یہ سیل کریں گے تو آپ لوگ کو اچھا خاصا پروفٹ ملے گا اس کے اندر اور کافی آپ لوگ اچھی خاصی اس میں انکم حاصل کر سکیں گے لیڈیز کرتی جو ہے اگر آپ کنانچی میں رہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے بیسٹ آپ کے لیے بولٹن مارکٹ ہے جہاں سے آپ لوگ یہ لیڈیز کرتی لے سکتے ہیں یہ ہالسل مارکٹ ہے کنانچی کی اگر آپ لوگ لاہور کے اندر رہتے ہیں تو آپ لوگ کو شاہ الہم وزٹ کرنا شاہ الہم مارکٹ وزٹ کرنا پڑے گا اور اگر آپ لوگ فیصل آباد میں رہتے ہیں تو آپ لوگ فیصل آباد کی ہالسل مارکٹ ہے اس طرح سے آپ لوگ پاکستان کے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر آپ کو ان کی ہالسل مارکٹ کو ضرور وزٹ کرنا ہوگا مہا جانے کے بعد آپ لوگوں نے صرف دس ہزار روپے میں لیڈیس کی کرتی پرچیس کرنی ہے لیڈیس کی کرتی جو ہے تقریباً وہ ہے دو سو سے لے کر دھائی سو اور دو سو ستر روپے کی پر کرتی ملتی ہے یعنی کہ جو ہالسل ریٹ ہیں وہ دو سو روپے سے لے کر دو سو ستر روپے تک آپ کو ملیں گے اس میں سے دو سو پچاس روپے کی بھی کرتی ہو سکتی ہے دو ست تیس روپے کی بھی ہو سکتی ہے یہ کالیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جس سارا کالیٹی ہوگی اس طرح سے اس کے پرائزیز ہوتے ہیں تو جو میں آپ لوگ کو ریٹ بتا رہا ہوں یہ سریف ہالسل ریٹ ہیں دو سو روپے سے لے کر دو سو ستر روپے تک دو سو ساٹھ روپے تک اگر فور ایکزمپل دو سو پچاس روپے کی بھی آپ کو کرتی ملتی ہے اور نو بلی کرتی جو ہوتی ہے وہ تقریباً چھ سو روپے کی بتائی جاتی ہے کہیں پر بھی اور وہ تقریباً ساڑھے پانسو سے چھے پانسو روپے کی بہت سانی دلیتے ہیں اگر آپ لوگ اپنا مارجن تھوڑا کام کر کے ساڑھے چار سو کی بھی دلیتے ہیں تو آپ لوگ کو ایک کرتی کے اوپر صرف پر صرف دو سو روپے کی بچت ہوگی یعنی دو سو روپے آپ لوگ سیپ کرسنگی ایک کرتی پر اسی طرح سے اگر آپ لوگ کی دس کرتییں بگ جاتی ہیں ایک دن کے اندر تو دو سو کے حساب سے آپ لوگوں نے دو ہزار روپے صرف اپنا منافعہ حاصل کر لیا اسی دس کرتییں بیچ کے اسی طرح سے آپ لوگ بزار کے اندر اپنی کرتییں جا کے سیل کریں گے مارکٹ کے بھار سیل کریں گے یا آپ لوگ شوپنگ سنٹر کے بھار کہیں پر بھی آپ لوگ اس کو سیل کریں گے جہاں مشہور جگہ ہیں معروف جگہ ہیں آپ کے شہر کی آپ لوگ ہمارا پر سیل کریں گے کہیں پر بھی آپ اس کو سیل کرتے ہیں بہت سانی آپ کی کرتیاں سیل ہوں گی اور آپ لوگ اچھا خواستہ پروفٹ مارجن دے کر جائیں گی جیسے میں نے کہا کہ آپ لوگ سیل پر سیب آپ لوگ کو کرتی دھائی سوڑکی اگر ملتی ہے آپ لوگ اس کو اگر پانس سوڑکی بیچتے ہیں کرتی بہت سانی پانس سوڑکی تو بگ جاتی ہیں آسانی سے اچھے ڈیزائن ہو اچھی کالیٹی ہو اچھا فیبریک ہو تو آپ لوگ سب سے ملے یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی کرتی کو پرچیس کنے جائیں آسان مارکٹ سے تو کبھی کالیٹی کو کالیٹی پر کوئی کمسور مائز نہیں کیجئے گا یہ نہیں کہ اگر آپ کو دو سو کی ملی ہے اور ایک دھائی سو کی ملی ہے تو آپ لوگ دو سوڑی چیز لینے کیونکہ دیکھیں جب پچاس سوڑکی کا ڈیفرنس ہے تو کالیٹی بھی ڈیفرنس ہوگا آپ لوگ دھائی سوالی چیز خریدے ہیں دو سو ستہ والی چیز خریدے ہیں اپنا مارجن تھوڑا سا کام کر لیں بھلے لیکن جب بھی آپ لوگ کو کوئی اس میں لوس نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ لوگ کرتی باس آنی پانچ سو روپے سے کم بگے گی نہیں کیونکہ کرتی نورمل پانچ سو روپے کی بگتی ہیں اور اچھی جگہ چلے جائیں تو وہی کرتی آٹھ سو سو روپے کی باس آنی بھی سیل ہوتی ہے لیکن آپ کو سو پانچ سو کی سیل کرتے ہیں دھائی سو روپے کے لینے کے بعد دھائی سو روپے آپ کو باس آنی ایک کرتی پر اس پر پروفٹ مل رہا ہے اسی طرح سے اگر دس کرتی آپ بیچتے ہیں تو آپ کو دھائی سار روپے آپ کو باس آنی صرف دس کرتی بیچنے پر مل جاتے ہیں لیکن آپ لوگ جیسے جانتے ہیں کہ دس کرتی تو بکتی نہیں تقریبا جب آپ صبح سے شام تک بازال لگائیں گے تو آپ لوگ کی کرتی تقریبا پچاس چالیس تیس جس طرح آپ لوگ کسٹومروں میں جس طرح آپ لوگ کی ڈیلنگ ہوگی اس طرح آپ لوگ بس آنی بیچ سکیں گے اور اچھا خاص آپ لوگ پروفٹ حاصل کر سکیں گے چار ہزار پانچ ہزار پر پروفٹ ہوگا تو نمبر ون یہ بزنس ہے اور اس کے علاوہ دوسرا بزنس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ انویس کرنا چاہیں دس ہزار روپے کرتی کے علاوہ تو آپ لوگ لیڈیز کے پرس ہینڈ بیگ لیڈیز کے کلچ جو ہوتے ہیں لیڈیز کے اس میں بھی انویس پرس ملے گا تقریبا آپ کو دھائی سو سے دو سو اسی روپے تک ملے گا جو کہ آپ لوگ پرس تقریبا 600 روپے کا بہت سانی مارکٹ کے اندر سیل ہوگا ڈیپین کرتا ہے پرس کی کولیٹی کے اوپر کلچ کی کولیٹی کے اگر آپ لوگ کولیٹی سیل کرتے ہیں بزاروں کے مارکٹ کے اندر اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرس باس سیل کر سکتا ہوں تو آپ لگ کرتیاں کے لائوہ لیڈی سیل کرتے ہیں مارکٹ کے اندر سیل کرسکتے ہیں مارکٹ کے اندر اور اچھا خاصا پروفٹ ہسی کر سکتے ہیں یہ بزنس جو ایک کرنے کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنائی آپ تمام دوستوں سے شیئر کرنے کے لیے تو اگر آپ کوئی بزنس کرنا ہے تو کائنلی اس کو جل سے جل بزنس ایڈیا پہنچ سکے اپنا اور اپنے پیار کو بہت خیال دکھئے گا اللہ حافظ